موسیقی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جی اینا نیوز میں مجاہد بارتی ہے آپ کا سواگت کرتا ہوں آئیے رکھ کرتے ہیں آج دنبر کی خاص خبروں کی اور مدی پردیش کانگریس کے پرباری دیپک باور یا آج اپنے الپ پرلواس پر گناہ پہنچے یہاں انہوں نے میڈیا جنوں کے بھی کئی سوالوں کے جواب دیئے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ چاہے وہ پردان منطری ہو یا مدی پردیش کے مکہ منطری شیورا سنگھ جملوں کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے ان کے دورہ کی گئی بارہ ہزار گوشلاؤں کے بارے میں بھی یہاں بات کی وہیں کسانوں کے سببند میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پچھلے بارہ سالوں میں اب جا کر بھارتی جنتہ پارٹی کو کسانوں کی یاد آئی ہے جبکہ یہی بھارتی جنتہ پارٹی کئی پرکار سے کسانوں پر اتیچار بھی کر رہی ہے لگاتار جو جہر گجرات میں جو گھٹا ہے ہوئے کہ او بی سی ان کے ادھیکار کو سمافتر کرنے کی انڈیریکٹلی 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 ان کے جو ادھیکار بندہ رن سے دی گئے وہ تکارنے کی چسٹہ کی گئے اور اس کے تحت گجرات میں یہ علی پیشتہ گور جی کا او بی سی منچ جو ہے اس کا جنمہ ہوا میں آپ کے گجرات کی بات پتا ہوں اس کی بات آپ کو بڑی پردیش کی بات پتا ہوں اور وہی پریستیتی آج مدیہ پردیش میں ہے کہ جہاں او بی سی اور پیشڑوں برگوں کو لگاتار ان کے جو کچھ بھی بندہرن کے طور پر بھی ادھیکار ملنا چاہیے بچوں کو جو ہے نوکری ملنی چاہیے بچوں کو شکشہ ملنی چاہیے ان کی سکولرشپ کے جیرے اس کی شکشہ کو جو ہے بڑاوہ دینا چاہیے ان کا امپاورمنٹ ہونا چاہیے وہ سبھی چیز کو نکار دیا جا رہا ہے اور ڈیڈیٹلی انڈینٹ کے ایسے نیم لاغو کر دیا جاتے کہ جس کے وجہ سے کسی کو جھے کوئی لاپ راپتہ نہ ہو تو ان کے ساتھ جو بڑی پرمان میں چلنا ہو رہے اٹھگائی ہو رہی ہے وہ یہاں کی پچھلے برگوں کو بھی جو ہے اس کا احساس ہو گیا ہے تو سواباوک طور پر ادھیکش ٹھاگور مجرات میں ایک او بی سی کا جیڈر کے پچھلے برگوں پر اوبرا ہوا ہے پارٹی کی جو جن ویروڈی نیتی ہے عام آدمی ویروڈی نیتی ہے پیچھلو ڈرائبال کریشک مزدور اس کی ویروڈی جو نیتی ہے اس کے سمارتن میں جو کوئی بھی اپیوکتا ہے ان کا سب کام اپیوکتا ہے آپ جو پریشنو اکھڑے کر رہے ہیں جہاں جب نامانکند آکر ہوا تو آپ نے دیکھا ہوا گا پورا پردیش کا شیر سنیترو توا یہاں اپستھت تھا اس کے پہلے بھی جو ہے جو کنگریس پارٹی کے دیگت لیدر ہے جوتی را دیتیجی ہوں یا کمالنات جی ہو یا دیگو جی سی جی ہو اور کوئی بھی نیتا ہو سب لوگ جو ہے بہچوڑے پارٹی جنتا پارٹی کے اطائیت نہیں ہے کہ جہاں آج بھی جو ہے شیو راج پوٹانے کے لیے یہاں منگاولی اور کولانس میں جو ہے وہ لوگ آج سے ان کے بیروڈی پریاست کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ مکھیا منتری کی بیدہ آسان ہو جائے دیکھیں یہ شیو راج سنگھ جی جو ہے اور بھارٹی جنتا پارٹی بردان منتری سے لے کے شیو راج جی سب جو ہے لگاتار جھوملے کر رہے ہیں پورے دیش کی پرجان ہے وہ جان دیا ہے مدیو پردیش کی پرجان ہے پچھلے پترہ سال میں ان کے بارہ جار کوشنا دیکھی ہے آج جب چناؤ آئے تو ان کو کسانوں کی یاد آ رہے ہیں بھارٹی کسان جو ہے اب دے لیے منیمم سپورٹ پرائس مانگنے گے تو اس کو گولی سے پھونٹ دیا اب دے لیے نیائے مانگنے گے تو اس کو ننگے کر کے مارا اور باقی لوگوں کے پر جھوٹے مقد میں لگا دیئے تو ان کی جو کچھ بھی چیستہ ہے اس کو لوگ دوٹن کی سے جیادہ نہیں دیکھتے اس کو جو ہے اس کی چھلنا میں کوئی آنے والے نہیں ہے میں سمجھ رہا ہوں بھی آپ پردیش پہ اور سب جگہ پہ کونگریس ملدہ تو اکھا رہی ہے مگر جو پرکار سے اس کو اخبار ہوں ہے سپیس ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہی ہے پر اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی آپ سب پترگاہ بندو جانتے ہیں شراب بندی کا ایجندہ ہمارے دو جار آٹھ میں اٹھارہ میں اکبار وانی بگ گئے کیا میں میں لوٹ سے دیکھتے مگر اکباروں کے پر بھی اتنی پرتاڑ نہ ہے مکہ منتری بھاوانتر بھگتان پرمان پتر بھتران ایوام ایک دیوشی اکرشی مہود سب کارکرم کا ایوجن آج اس تھانی اکرشی اپجمنڈی پرانگن میں رکھا گیا اس کارکرم میں بھوپال میں چل رہے کسان سمیلن کا سیدھا پرسارن کل مکہ منتری کا واشن و پتر جنوں کو دکھایا گیا ساتھ ہی گناہ جلے کے کسانوں کو بھاوانتر بھگتان ہے تو پرمان پتر بھی یہاں پر بھاٹے گئے اس موکے پر جلا کلیکٹر راجے جین سہیت بھارتی جنتا پارٹی کے کئی پتہ دیکاری گھر بھی یہاں اپس چیت رہے ہم نے ادھارہ پرسین سے گھٹا کے جیرو پرسین کو سبیاج کو کرنے کا آج چبت کار کیا تو مدردیش کی دھرتی پر کیا کل موسو مچانک مکڑ گیا پردیش کے کئی حصوں میں پارس ہوئی کو جگہ ہونا بشنی بھی ہو گئی لیکن آج سب سے پہلے میں آپ سے کہنے آیا ہوں گھبرانے کی جرورت نہیں ہے میں کس دن کے مکھمت کس دن کے لیے مکھمت بھی بنا ہوں چندہ کی جرورت نہیں ہے کئی بار وہ سمدے کرتا ہے بپریت پرستیاں آتی ہے لیکن میں ایسا مکھمت نہیں ہوں کہ جو کیونہ خوز دک کروں میں رو نہ رو کہ میں کیا کروں نہ میں رو گا نہ کسانوں کو رونے دوں گا سنکت کے بار نکال کے لے جاؤں گا کسان مہنو اور بھائیو چندہ مت کرو باکر نیترت کی پہچان کب ہوتی ہے سب کچھ اچھا ہے تو نیترت کی پہچان نہیں ہوتی اور جب سنکت کی گھڑی آتی ہے تب ہی تو نیتا کی پہچان ہوتی ہے راہت کی راہت کی راہتی اور فصل بیمہ یوجنا کا پیسہ ملا کے جتنا نقصانوہ اس کی بھرپائی کر دوں گا بھارتی جندہ پاہٹ کی سرکار بھرپائی کرے کوئی چندت ہونے کے جرورت نہیں ہے آئیے پریسٹی تو لکھتیں گے اور اسی دن کے لیے تو سرکار ہوتی ہے اور اس سرکار آپ کے ساتھ کھڑی کریں سمراج آپ کے ساتھ کھلا رہے میری ٹیم آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی چندربانسی رکبانسی جی مقابط کے رہنے والے ہیں کسان سممیلن تھا اس کا سندھا پر ساراں یہاں پا رکھا ہے اور سبھی کسکوں نے جو بندی میں اپسکت کر سکیں بڑی سنکھیاں میں مقابط کی گاہوی بازن جو آئے اور جو بابان ترگیر آسی ہیں سمویدہ کرمیوں نے پردیش سرکار سے اپنی مانگوں کو لے کر آج پی جی کالج میں تعلیٰ بندی کر دی یہاں تعلیٰ بندی کا کارکرم آج پردیش بھر کے سمشت کالجوں پر رکھا گیا تھا بھرتالہ بے کی کل بھوپال میں سمویدہ کرمیوں کے ورود پردرشن میں ایک مہلہ نے ورود سروپ اپنا سر مندوایا تھا جس کے ورود میں آج پردیش بھر میں یہاں پردرشن کیا گیا ہم 20-25 پرسوں سے اٹھٹی بھردوان کر روپ میں ساز کے مہمزار اور مقارک کر رہے ہیں ہماری مہمزار سے یا ہمارے مکیاں سے ہمیں پیسٹ کو نیرسٹ کر ہمیں سمیدہ کی مکتی دے اور ہمیں ہمارا بھوی شرکشت کریں اسی دارتم میں کل بھوپال میں ہمارے پردیش صدیقش کی دوارہ پر ایک ہماری ساتھی مہلہ ساتھی جو کہ یہ بہت دکھٹ گٹنا ہے ہندو درم میں ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ ہندو درم میں کسی مہلہ کے بال موڑنے کا مطلب ہے اس کی مرکتیشی بھی ہمارے پردیش کے مکیاں دیرنکس ہو چکے ہیں وہ ہماری بات ماننے سننے تیار نہیں ہے اس نے ہمارا ان سے اس ماتین سے ہمیں یہ نیویدہ نہیں کرتا ہوں کہ ہمیں وہ سمیدہ نیوکتی دے ایوہم ہماری مہلاؤں کے سمبان میں ہندوٹ کے سمبان میں جس کی آپ بات کرتے ہیں ہندو ہندوٹ کے بات کرتے ہیں اس کے سمبان کو بنایا رکھیں گریما کو بنایا رکھیں یہی ہماری ہماری ماما سیدھاستی وہیں اس پردیشن کو جائز مانتے ہوئے چھاتر سنگٹھن ڈی ایسو نے بھی ان سمیدہ کرمیوں کی مانگوں کا سمرتن کرتے ہوئے آج اس تالہ بندی میں ان سمیدہ کرمیوں کا پونٹ شہیوک کیا ہے ساتھی پردیش سرکار سے ان کی مانگوں کو جلد ماننے کا آہوان بھی کیا ہے ہم لوگا ہی ماننا ہے کہ جو ٹیچر سے آنا چلا رہے ہیں ہم نے بھی بلکل صحیح مانگے ہیں مہت والی فائن جو ٹیچر ہم سارے کام کرتے لیے کہ پھر بھی ہوئے جب پرمان ان کی مانگوں کو مانا جانا چاہیے اسی مانگ کے سمرتن پورے پردیش پر میں آج جیہروں کی پردیش کمیٹی کی طرف سے بھی اچھی بکاروں کا سمرتن کرتے ہوئے ہم نے بھی آج کاریز بند کیا ہے شاستری پارک کے سندرلی کرنہ کا کاریز اس وقت زونوں پر ہے اسی کچڑ تے شاستری پارک میں ٹیو بیل بھی لگایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے آس پاس تک کچڑ جمع ہو گیا ہے ایوام یہ کچڑ آسپتال پرانگر تک پہنچ گیا ہے اس کچڑ کی وجہ سے آنے جانے والوں کو کافی پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے وہیں کئی لوگ تو اس کچڑ میں سلپ ہو کر گر بھی گئے ہیں آخر کب ہوگا اس ٹیو بیل کا کاریز پونڈ ایوام کب نجات ملے گی رہاگینوں کو اس کچڑ سے یہ تو آنے والا وقت ہی بتا پائے گا بیچ روڈ پر پٹی سریعے سے بھری ٹرالی سے آب اگمن میں کافی دیر تک رہاگینوں کو دکھ کر جھلنی پڑی لیکن آج صبح ایوی روڈ اس ستر رائنس پیٹرول پمپ کے سامنے کی بتائی جا رہی ہے جہاں پر سریعوں سے بھری ایک ٹرالی بیچ روڈ پر ہی پلٹ گئی کافی مشکت کے بعد اس ٹرالی کو انہیں وہانوں کی سائطہ سے واپس سیدھا کیا گیا جس کے بعد رہاگینوں کو یہاں سے نکلنے میں کچھ راحت مل پائی جس کے بعد رہاگینوں کو دیر قدرم موسیقی یوک نے کھایا زہریلہ پداد سندگت پرستیتیوں میں ہوئی موت اکت گھٹنا میں مرتک یوک کا نام راہل رجک پتر منہ لال رجک نیوازی پی پروت بتایا جا رہا ہے پراب جانکاری کے انسار اکت یوک نے ویگت رات کی انہی کارانوں کے چلتے زہریلہ پدارت کا سیون کر لیا تھا جس کے بعد اسے جلاج کے سالے میں بھرتی کرایا گیا ساتھی استیتی پیگڑنے پر اسے جلاج کے سالے سیکنجی اسپتال میں بھرتی کرایا گیا جہاں پر اس کی مرتی ہو گئی حالانکہ پولیس نے معاملہ درج کر لیا ہے وہ معاملے کی بھی بیچنا شروع کرتی ہے آل انڈیا شیخ جمعیت اول ابباس کامیٹی کے پردیش سچیف سے فتدین ابباسی ایوہم جلاج دیکش بنے کبیر احمد ابباسی آج یہاں ایک بیٹھک کا آئیو جن پردیش سچیف سے فتدین ابباسی کے ندنواز سید پورا پر رکھا گیا تھا جس میں سماج کے لوگ اپسچت ہوئے ساتھ ہی یہاں سلاودین صاحب اور رئیس ابباسی کی سادارت میں تدھا عام رائے سے جلاج کا میٹی کٹھتی گئی جس میں اسپرکار پدادی کاری چنے گئے یہاں سرپرست جناب سلاودین ابباسی ایوہم جناب رئیس ابباسی کو چھنا گیا جبکہ جلاج دیکش کا پد کبیر احمد ابباسی کو دیا گیا وہیں اپاد دیکش کے پد پر مبارک ابباسی اجاز ابباسی نظیر احمد ابباسی و آنیس ابباسی کو نکت کیا گیا ساتھی شکیل احمد ایڈوکیٹ کو جلاج سچیف رئیس خان ابباسی سہ سچیف سعید خان ابباسی کو سادیکش ایوہم آشک خان ابباسی کو سہ کو سادی اکشنی اکت کیا گیا وہیں کارکارنی سدس میں بھی یہاں پر دس لوگوں کو لیا گیا ہے اور طلبے کی شیخ جمعیت الاباسی کمیٹی 1930 سے رجسٹرڈ ہو کر کارکر رہی ہے جو مدی پردیش کے ساتھ اندوارہ گھوست سوچی پر انکت بھی ہے اس کا مقصد جاتی کی شیخ چھنک ساماجیک اوام عارتی کستیتی میں صدار تتہ شکشہ کا پرچار پرسار کرنا ہے دھرناوضہ چھپڑا مارک پر ماروتی کار اوام بائک کے بیچ ٹکر میں ایک یوک کی موت ہو گئی ہے کٹنا لگ بک چار بجے کی بتائی جا رہی ہے جب چھپڑا کی اور جا رہی ہے کہ ہنڈے اکار نے سامنے سے آ رہی بائک میں زوردار ٹکر مار دی ٹکر اتنی بھی شرد تھی کہ بائک پر سوار تینوں یوک ہوا میں اچھلتے ہوئے کئی فٹ کی دوری پر جا کر گرے جن میں سے ایک یوک کی موقع پر ہی موت ہو گئی ہے ساتھ ہی گھائے لوگ کوپ چار ہے تو کوٹا کے لیے دیفر بھی کیا گیا ہے میت و مندر سے ملی پرینہ فولوں کی کمی والے چھتر کو بنا دیا فولوں کا گلدستہ یہ سچی کہانی ہے دھرناوضہ نوازی رامشور شرما کی دیکھئے دھرناوضہ سے ہمارے سہی ہوگی نتین شرما کی خاص ریپورٹ یہاں رامشور شرما نے بتایا کہ ایک بار میں کسی کے دہ سنسکار میں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں پر کوئی فولوں کی کمی کی بات کر رہا تھا اتنے میں دوسرا ویکٹی بولا چھوڑیے نہ صاحب چھوٹا سا ہی تو گاؤں ہیں یہاں کہاں سے فول آئیں گے ایسا ہی ایک معاملہ ایک بار انہیں گاؤں میں چل رہی بھگوت کا تھا کہ دوران دیکھنے کو ملا جب سری کرشن جن موصف کے اپلکش میں فول منگوائے گئے لیکن کسی کارانوش فولوں کی ٹوکری بس پر نہیں آسکی وہیں رامشور سرما کہتے ہیں کہ ان کے گاؤں پر فولوں کی کمی کو لے کر بار بار انگلیاں اٹھتی ہیں جس سے ان کے من کو بہت چوٹ پہنچتی تھی اسی دن انہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ کچھ تو ایسا کرنا ہوگا کہ ان کے گاؤں پر فولوں کی کمی کو لے کر کوئی انگلیے نہ اٹھا سکے پھر کیا تھا رامشور نے اپنی کمر کسلی اور پاور پلانٹ میں نائٹ ڈیوٹی کرنے والے رامشور نے دن میں گاؤں میں بنجر پڑی آدھا بیگا جمین میں دن رات ایک کر لگائے الگ الگ ترہ کے فول ساتھ ہی ان فولوں کو رامشور دوارہ گرامیڑوں کو نشل کو بلبدی کرایا جاتا ہے ساتھ ہی آج جب لوگ یہاں پر یہ کہتے ہوئے آتے ہیں کہ ہنمان واتکا میں تو پشپ مل ہی جائیں گے تو اس سمائے رامشور کو کافی آنند پرابت ہوتا ہے اسی بیچ فولوں کے بگیچے میں پانی کی کمی آنے لگی تو خود رامشور نے آٹھ دن کی کڑی مشکت کے بعد ایک کوہ کھوڑا ایوان بگیچے کے لیے پانی کی اپیوکت ویوسطہ بھی کی کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی اس کہاوت کو دھرناودہ نواشی رامشور سروان نے سچ کر دکھایا ہے ساتھ ہی رامشور دوارہ اس بگیچے میں عام امرود ایوان پپیتے آدھی کے کئی ورکش بھی لگائے گئے ہیں آدھی شہروں سے منگوائے گئے ہیں اس میں مجھے تیار کرنے میں ساتھ سال کے قریباً ہو گئے ہیں اور اس میں میں نے عام کی بیرائیٹی لگائی ہیں دشہری ہے کلمی آم ہیں لنگڑا آم ہیں توتا آم ہیں چار پانچ بیرائیٹیاں عام کی لگائی ہوئی ہیں ساتھ میں امرود کی بیرائیٹیاں لگائی ہیں جو الگ الگ کسی کی ہیں کسی کا رنگ لال ہے حسید ہے اس کا آقار کسی کا بڑا ہے اس طرح ہے اور ساتھ کے ساتھ میں نے اس میں فپیتہ بھی لگائے ہیں چالیس پیر فپیتہ کے لگائے ہوئے ہیں تیس پیر دمپل کے لگے ہوئے ہیں دشہری آم کے لگے ہوئے ہیں اسی سرکار سے یہ ساتھ میں بغیشہ مانے آئے ساتھ میں ڈی جی آنا نیوز میں آج بس اتنا ہی کل پھر حاضر ہوں گے تب تک دیجئے اجازت نمشکار موسیقی